کراچی صدر ٹاؤن کے چیرمن منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ صدر ٹاؤن کے حدود میں واقعہ تجارتی و کاروباری مراکز، شاپنگ سینٹرز میں اتمام آرکیٹوں کے طراب، سڑکوں فٹ پاتھوں کی تعمیر و مرمت، سٹریٹ لائٹس و دگر بلدیاتی سہولیات کی فرحامی کے حوالے سے اقدامات کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہیں تجابزات کا مسئلہ کراچی خصوصاً صدر جیسے گنجان علاق میں ناسور کی صورت اختیار کر گیا ہے ہم ایک مربوط پالیسی کے تحت مستقل بنیاد پر تجابزات کے خاتمے کے لئے کوششاں ہیں ان خیالات کے ظاہر انہوں نے ٹاؤن کانسلر آئیشہ رشید کے ہمراہ، آل پاکستان جیولرز مینفیکچرز ایکسوسیشن کے چیرمن محمد ارشد سے ان کے دفتر مملاقات کے موقع پر کیا اس موقع پر ٹاؤن کانسلر زرین شہرازی فرم غیاس جنرل کانسلر شویب احمد، قاسم شکارپوری، ادران پاریک و دگر بھی موجود تھے اس موقع پر چیرمن صدر ٹاؤن منصر احمد شیخ نے کہا کہ صدر کا شمار قراج کے اہم و مصروف درین علاقے میں ہوتا ہے جہاں نہ صرف اہم تجابی تو کاروباری مراقبز موجود ہیں بلکہ شہر کی بیشستر کری مارکیٹیں بھی یہاں واقع ہیں جنرل شہر کی جیولوری کی بڑی مارکیٹ بھی شامل ہے ہم اپنے دستیاب، وسائل اور افرادی قوت کو مربوط طریقے سے بروئی کار لاکر عوام کو بالدیاتی سہولیات کی فرہامی میں شبروز منصورفی عمل ہیں اس موقع پر جیولرز ایسوسیشن کے نمائندوں نے علاقے میں درپیش بالدیاتی مسائل سے چیرمن منصور احمد شیخ کو اگاہ کیا جس پر ایسوسیشن کے نمائندوں کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے منصور احمد شیخ نے کہا کہ ان کے مسائل کے مستقل حل کے لیے تمام ممکنہ دماغ کیے جائیں گے